دوستوں میں فراز ملیک اتر بردیش کے اندر سماجبادی پارٹی کے دن اس ٹائم اچھے نہیں چل رہے ہیں ایک اور مسلم نیتا نے آزم خان کے سمرتن میں سماجبادی پارٹی سے استیفہ دے دیا وہی دوسری طرف اصد الدین اویسی صاحب کی بھی چٹھی جیل کے اندر آزم خان صاحب کے پاس پہنچ چکی ہے کیا لکھا ہے اس چٹھی میں اور وہ کون سے نیتا ہیں جنہوں نے سماجبادی پارٹی سے استیفہ دیا ہے انہیں خبروں پر بعد میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو سماجبادی پارٹی کے نیتا کا ایک عجب گجب کارنامہ دکھا دیتے ہیں ہمارا دیش کے اندر اس وقت لاؤڈ سپیکر کافی چرچہ میں ہے ازان کو لے کر اس کے بعد حنوان چالیسہ کو لے کر لیکن آپ سماجبادی پارٹی کے ایک نیتا نے لاؤڈ سپیکر کا استعمال مہنگائی کے خلاف کرنا شروع کر دیا ہے اتر بردیش کا وارال سی پردارمتری موڈی جی کا سنسب یہ چھیتر جس طریقے سے حنوان چالیسہ بجایا جا رہا ہے نا چھتوں پر رکھ کر اسی طریقے سے یہ بھی کھڑے ہوئے مہنگائی کو لے کر سارے ہاتھ میں اپنے بوٹ پکڑے کہ کون سے چیت کتنی مہنگی ہو رہی اور گانا لگا دیا کہ مہنگائی ڈائن ہے کھائے جائے ہے ان کا کہنا ہے کہ جب بھی حنوان چالیسہ بجے گا تب تب میں یہ اپنی چھت پر اس گانے کو بجاؤں گا حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں حنوان چالیسہ جب بجے گا تو اس میں دخل نہیں دوں گا ازان ہوگی اس میں دخل نہیں دوں گا میں بعد میں اپنی چھت پر اس گانے کو زور دو سے بجاؤں گا کہ مہنگائی ڈائن ہے کھائے جائے ہے یہ گانا آپ نے سنا ہوگا نہیں سنایا تو گوگل کر لینا ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی تو انہوں نے ایک اچھا استعمال کیا ہے لاؤڈ سپیکر کا فیلال اب چلتے ہیں سماجبادی پارٹی کی طرف سماجبادی پارٹی کے پورو منطری انشاد خان انہوں نے سماجبادی پارٹی سے استیفہ دے دیا ہے اور آروپ انہوں نے وہی لگائے ہیں جو ہر کوئی لگا رہا ہے انہوں نے اخلے شعادب کی اوپر مسلمانوں کی اندیکھی کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے استیفہ دے دیا ارشاد خان سماجبادی پارٹی کے کوئی چھوٹے موٹے دیتا نہیں ہیں بلکہ درجہ پر آپ منطری رہ چکے ہیں سماجبادی پارٹی میں انہوں نے استیفہ دینے کے ساتھ آروپ لگائے کہ مسلمان ہمیشہ سے سماجبادی پارٹی کے ساتھ رہا لیکن اسے سبتہ اور سنگٹھن میں بھاگی داری نہیں مل پائی سماجبادی پارٹی چناؤ ہارنے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے ایسے میں مسلمانوں کے حتوں کی رکشہ کے لیے نئے سرے سے لام مندی کی جائے گی یاد انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اگر ہتوں کی بات کرنی ہے تو پھر سے کوئی نیا راستہ اپنانا پڑے گا ساتھی ساتھ بدائیوں سے بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ سرب سماج یوبہ شکتی منچ نے بھی آزم خان صاحب کی رہائی کو لے کر سماجبادی پارٹی کے خلاف پردرشن کیا ہے تو فیلال سماجبادی پارٹی سے اب زیادہ تر اتر پردیش کی مسلمان ناراض ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ جو سرب سماجبادی پارٹی کے ساتھ نیتہ جڑے ہوئے ہیں مسلم نیتہ ان کو بھی ایک بار سوچنا پڑے گا کہ اگر مسلمان ہی پارٹی سے خلاف ہو گئے تو پھر شاید ان کا جیتنا بھی مشکل ہو جائے گا اب ایسے میں آساب الدین اویسی کی پارٹی نے ایک چٹھی لکھی ہے جو آزم خان صاحب کے پاس جیل میں پہنچ بھی چکی ہے اس چٹھی میں کیا گیا باتیں لکھی ہیں وہ آپ کو جاننا ضروری ہے اور ایسے میں قیاس لگایا چاہ رہا ہے کہ اب آزم خان صاحب آساب الدین اویسی سے ہاتھ ملا سکتے ہیں ویسے پوری چٹھی سننے کے بعد اور پورا معاملہ جاننے کے بعد بتانا ضرور کہ آزم خان صاحب کو آساب الدین اویسی سے ملنا چاہیے یا پھر ان کو اپنی پرانی پارٹی کے ساتھ ہی بنے رہنا چاہیے آساب الدین اویسی صاحب کی پارٹی کے پربیش پربگتہ محمد فرحان نے یہ چٹھی لکھی ہے اور اس چٹھی میں لکھا کہ آپ سے انورود ہے یعنی آزم خان صاحب سے انورود ہے کہ آپ اے آئی ایم ایم جوائن کر لیں تاکہ بی جے پی اور ایس پی کا اتر پردیش میں سپایا کیا جا سکے آگے اس چٹھی میں لکھا گیا کہ جب آپ میدانتہ اسپتال میں زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے تب پورا راستر آپ کی صحت کے لیے فکر مند تھا اور دعا کر رہا تھا آپ کے سرکچت سیتا پر جیل میں لوٹنے کے بعد اکھلے شیادب نے آپ سے ملنا ضروری نہیں سمجھا نہ تو اکھلے شیادب اور نہ ہی ان کی پارٹی کو اس بات کا ذرا بھی دکھ ہے کہ ان کا نیتہ جیل میں ہے اس چٹھی میں لکھا گیا کہ اصدین اویسی نے آپ کو یعنی آزم خان صاحب کو اپنا بڑا بھائی مانا ہے ساتھی ساتھ اصدین اویسی نے بھی اکھلے شیادب کی پارٹی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ دوہزار بائیس کے بیدان سبح چناؤں میں آزم خان کی تذبیر لگا کر انہوں نے مسلمانوں کے بور تو لے لیے لیکن پارٹی کے ورست سہیوگیوں کو بیدان سبح میں وپکش کا نیتہ نہیں بنایا فرحان نے کہا کہ اس کے اولٹ خان صاحب کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں اس کے خلاف اویسی صاحب نے آواز اٹھائی اور ان کو اپنا بڑا بھائی کہا فلال اصدین اویسی صاحب نے آگے بڑھ کر چھوٹے بھائی کے طور پر اپنے بڑے بھائی کو پارٹی میں شامل خننے کا نیتہ بھیج دیا ہے اب آزم خان صاحب کے اوپر ہے کہ وہ کس کے ساتھ جاتے ہیں چٹھی آزم خان صاحب تک پہنچ چکی ہے اب آزم خان صاحب کو دیکھنا ہے کہ بھائی وہ کیا کرتے ہیں کیا نڑنے لیتے ہیں اگر اویسی صاحب کے ساتھ وہ آ جاتے ہیں تو تذبیر بہت زیادہ بدل سکتی ہے اتر پر دیش کی فلال کیا کرنا چاہیے آزم خان صاحب کو کامین باکس میں ضرور بتا